ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزے دار سے لہوری بانگ پائے بہت ٹیسٹری بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی بانگ اور پائے کا سال لگ بانگ پائے بہت ہی مزے کی لگتے ہیں سپیشلی ناشتے میں تو یہ بہت ہی یمی سی لگتے ہیں تو بانگ پائے بنانے کے لیے میں نے ایک بڑا بیف کا پایا لیے اس کو میں نے اچھی طرح صاف کر لیے اور ڈیڑھ کلو میرے پاس باؤں گے جس کو میں نے بڑے بڑے پیسز میں کٹوا لیے اور ساتھ آدھا پاؤں کے قریب میرے پاس روگر یعنی کے چرپی سپائسز میں میرے پاس ہیں ایک چمچ میرے پاس کالی مرچی ہے ثابت ڈیڑھ چمچ میرے پاس ثابت سفیل زیرہ ہے بادیان کے پول چھے سے سات چھوٹے چھوٹے پیس میرے پاس دالچینی کے ہیں دس سے گیارہ لانگ تیز پات تین چھوٹی لاچی بڑی لاچی چاہ رہے ہیں یہ سارے سپائسز سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے پائے ڈال دیں پیلے میں ہم بنائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں اپنی بانگ ڈال دیں گے اب ہم اپنے سارے اس میں سپائسز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس معگلے میں تکریباً میں تین کلوں پانی ڈالوں گے کیونکہ ہم اس کو تیلے میں بنا رہے ہیں کہ وہ زیادہ جارہی میں زیادہArp تو ہمیں پانی کی بھی زیادہ ضرور ہوتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے 1 چمچ نمک کا اور دو چمچ ہم پیسا ہوا اندرک لسن ڈالیں گے اور فریم ہم اپنی آن کر دیتے ہیں اس کو پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً تین گھنٹے کے لئے ابھی ہم چیک کرتے ہیں اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے چیک کی ہے ہمارا جو بھانگ اور پائے دونوں بہت اچھے سے گل چکے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل ہی گل گئے گل گئے تو ابھی ہم یہ میں نے لیے جی تین پیاس ان کو میں نے دو دو تین تیری پیس میں کار لیا چار سے پانچ جوہیں میں نے لسن کے لیے ایک بڑا سا ٹکڑا ادھرک اس کو چھیل لیے ساتھی میں نے اس میں دو ٹماتر ہری میرچ اس کو کار لیے ٹماتر کے میں نے دو دو پیس کار لیے کر لیے میں نے ایک پوٹ لی اب اس میں سارا کچھ ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈالتے ہیں پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو چھے سے ساتھ مینٹ کے لیے ہم بوائل کرتے ہیں دیکھئے بلنا شروع ہو گئے اب ہم اس کی اپنا چھولہ بند کرتے ہیں جنسر کا جھگ لیے اور یہ جو سارا مٹیریل ہمارا ہم اس کو نکال کے آپ دوسرے میں ڈالتے ہیں یعنی کہ جگ میں ڈالتے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک پہو دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو گرینٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری ایک کڑاہی لے گیر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا 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 ہمار ہمارا ساکھنکال بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا ساتھ مٹی دیل سا لگا وہ ضائع نہ ہو اب میں اپنے ساب سے وان ٹیبل سپون میں ڈالوں گے ایک چمس میں سرخ کسی مرچ کا پودر ڈالوں گی ساتھ میں آدھا چمچ اس میں نمک ایڈ کروں گی آدھا چمچ میں اس میں سوکا پیسا دھنیا ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھی چمچ اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا گرم سالہ اس کو ہم اچھی طرح بھونتیں بھونیں گے کہ یہ جو ہمارا مسال ہے وہ بلکل اچھی تھے ہو جائے اور جو آئل ہے وہ بھی آج ہے اور ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی بہت اچھی لپ آئے گی انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو میری ریسپی اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹرائی اس کو پک چھے سے ساتھ منٹ کے لیے ایسے چھوڑ جاتے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھی سے آج ہو اچھا سمسالہ ہمارا بھون جائے ہمارا آئل گی اوپر آگیا ہم اس کو تھنڈا ہونے کی چھوڑ دیتے تاکہ جتنا بھی ہمارا گی ہے وہ اللہ چھوڑ دے چاہے تو آپ اتار لیں لیکن میں اس کو نہیں اتار لیں اور اب ہم اپنے پائے میں شامل کر رہیں گے اللہ اپنا ڈارتے ہیں پائے میں دیکھیں جتنا بھی اس کا روگن تھا سارا اوپر آگیا لہم مینے اون کر دیں بسم اللہ مسائلہ اس مہاری کرتی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو چیترہ مکس کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا گوشنا ہمارا اور بھون چیز ہمارا 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 چیز یہ گللی ہے بہت ہی پیاری لکھ آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم بند کرتے ہیں چولا اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم کھولیں گے خوبصورت ماشاءاللہ تری آگئی ہے جیسے بارچ سے لے کر آتے ہیں دیکھیں آئی ہے اب ہم اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں یہ دیکھئی ہے اس کی فانل لوکیں بہت ہی مزے کے ٹیسٹی یمی بہت ہی ہمارے تیار ہیں اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ چاہے تو آپ ایکسٹر سے اس میں کالی مرچ اور گرم سالہ مزید ڈال سکتے ہیں لیکن میں کالی مرچ میں نے نہیں ڈالی آپ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی میری ویڈیو کو لائک کرنا لائک کرنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ